بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا کے تمام دوستوں کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی پریس کانفرنس میں یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو معصوم اور سادہ لوگوں کو جہنسہ دے کر نوکری کا جہنسہ دے کر یا کسی اور طریقے سے راولپنڈی میں وہاں لیب ہے وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہاں ان کا گردہ نکال کے آگے ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں یہ گینگ اس وقت منظر عام پر آیا جب تھانا مناوا میں ہمیں ایک عبداللہ نام کے لڑکے کی اغواہ کا مقدمہ درج ہوتا ہے یہ پندرہ سولہ سال کا سیدھا سادھا سا لڑکا ہے اور سی سی پیو صاحب جناب غلام محمود ڈوگر ڈی اے جی جناب اطر اسمائل صاحب اور اس اس پی انویسٹیگیشن اسنین حیدر صاحب انہوں نے میری سپرویجن میں ایک ٹیم تشکیل دی جس میں اس بچے کی ریکاوری کو ہر صورت میں ہم نے ممکن بنانا تھا اس بچے کے جب موبائل فون ٹریکنگ اور باقی چیزوں پر ہم چلے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ بچہ یہاں سے موو ہو کے راول پنڈی جاتا ہے یہ جو کیپیٹل ہاسپیٹل والے تھے وہاں پر اس کی سرجری کی جاتی اس کو آپ دیکھیں کہ ایک معصوم لڑکے کو صرف موبائل فون کا جہنسہ دے گا ان لوگوں نے اس کا گردہ نکال لیا جب ہمیں یہ ٹپ مل گی تو ٹپ کے بعد ہم نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا کام پر پتا چلا کہ اس پورے گینگ کے جو سرگنا ہیں اور جو انویسٹر ہیں وہ فیصل خان جو کہ پنڈی کا رہنے والا ہے اور محمد اکبر وہ بھی دھمیال راول پنڈی کا رہنے والا ہے انہوں نے اس ہاسپیٹل اور لیبارٹری کی آرڈ میں یہ دھندہ شروع کیا ہوا تھا اس میں ہم نے چھے ملزمان گرفتار کر لی ہیں یہ ملزمان وہ ہیں جو انویسٹر ہیں یا فسیلیٹیٹر ہیں یا دوسرے معصوم لوگوں کو گھیر کے وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا گردہ ریموو کر دیا جاتا ہے اور یہ ان لوگوں کو پچاس ہزار یا لاکھ ہتنے پیسے دیتے ہیں اور ان میں سے بھی پیسے درمیان میں میڈل مین کھا جاتا ہے اور آگے پھر یہ بہت مہنگا جو غیر ملکی کچھ لوگ آتے ہیں ان کو گردہ یہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور آپ اس میں دیکھیں کہ بدقسمت ہی کیا ہے اس میں پانچ ڈاکٹرز انوالو ہیں جن میں میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈاکٹرز اس میں انوالو ہیں اس میں سرجن ہیں انستیزیا کے سپیشلسٹ ہیں ریڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر محمد شہزاد ڈاکٹر محمد فواد ممتاز ڈاکٹر محمد عویس ڈاکٹر محمد اسلام ڈاکٹر زفر یہ سارے پنڈی کے ڈاکٹر ہیں اور اس میں ایک محمد شہزاد ممتاز جو کہ ڈاکٹر فواد ممتاز کا بھائی اور اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے یہ جلی وکیل ہے یہ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے اس میں انشاءاللہ باقی جو ملزمان ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ہم ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں ریڈز کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک ڈاکٹر جو فواد ممتاز ہے یہ اس سے پہلے بھی اسی گردہ فروشی کے چکر میں گرفتار ہو کے اٹھارہ مہینے جیل میں رہ چکا ہے لیکن اس میں منافع اس قدر شرع زیادہ ہے کہ یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں جیل جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہی دندہ شروع کر دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں جس میں لاہور پولیس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت محنت ہے کہ راول پنڈی میں وہاں پہ ایک کیپٹل ہاسپٹل میں یہ دھمتا اتنے عرصے سے ہو رہا ہے اور لاہور پولیس کا صرف ایک لڑکا ادھر ہمارا اگواہ ہوتا ہے اور اس لڑکے کی برامدگی کے سلسلے میں ہم محنت کرتے ہیں اور ملزمان ہیں وہ پنڈی سے پک رہے ہیں اور بقیاب جو ملزمان ہیں وہ راول پنڈی کے ہیں اور اس میں جو لوکل پولیس راول پنڈی کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ alert اور vigilant ہونا چاہیے تھا کہ اگر لاہور پولیس جا کے ادھر سے گرفتار کر سکتی ہے تو انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے علاقے میں یہ سارا دندہ چل رہا ہے it's not game of allocation not at all لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوکل پولیس کو اس سلسلے میں بہت vigilant ہونا چاہیے یہاں تک اس میں ہم پوری کوشی یہ بھی کریں گے کہ جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ان کی proper prosecution کی جائے اور proper prosecution کے بعد ان کی زمان پہ بھی نہ ہوں اور وہ آگے ان کو ہم سزایابی بھی کروا سکیں thank you very much